اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں آپ لوگ اپلائی کرنے لگے ہیں انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں میں آپ کے سامنے ایک مکمل ڈیمو کر کے دکھاؤں گا آپ لوگوں کو مکمل فارم سمیشن کا پروسیجر دکھاؤں گا اور آپ نے اس کو انڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگ جب خود اپلائی کرنے لگیں تو آپ لوگ کوئی کنفیوجن نہ ہو آپ لوگ کو سٹیپ بے سٹیپ پتہ ہو آپ نے دیکھا ہوا آپ کیا خود سے ایک د افاق گزر جائے گا تو جب آپ خود اپلائی کرنے لگیں گے تو آپ کو کسی قسم کی کوئی کنفیوجن نہیں ہوگی لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ مزید آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ کو ملتے رہے ہیں تو آپ لوگ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلامباد کے اوفیشل ہوم پیج پر موجود ہیں جہاں پر ہمارے سامنے ای لکھ کر دینا ہے دیرے سے تو ہمارے پاس جو سائن اپ والا پیج ہے وہ اپن ہو چکا ہے یہاں پر آپ لوگ نے پہلے سائن اپ کر لینا ہے سائن اپ کرنے کے لیے آپ کو پہلے ڈب میں اپنا نیم لکھنا ہوگا کیپٹل لیٹر میں لکھ دیئے ہیں بہتر رہے گا اس کے سامنے جو خانہ ہے جہاں پر اوپر جنڈر لکھا ہوئے ادھر آپ لوگ نے اپنی جنڈر سلیک کر لینی ہے نیچے ای میل کا اوکشن ہے ای میل آپ لوگ نے وہ دینی ہے جو آپ لوگ کے ی دوز میں ہو آپ لوگ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کئی پر آپ لوگ نے سائن اپ کرنے کے لیے استعمال کی تھی یا بھی کئی کسی ویب سائٹ سے آرزی ای میل نکال کر یہاں پر درچ کر دیں تو ایسا نہیں کرنا یہ بہت ہی خطرناک ہے اور جو سامنے ہے آپ لوگ نے اسی ای میل کو دوبارہ سے ٹائپ کر دینا یہاں پر اور نیچے جو ہے اپنی نیشنیلٹی سلیکٹ کر دینی ہے پاکستانی یا جو بھی ہے اس کے بعد جو آپ لوگوں نے اپنا سین آئی سے لکھنا ہے سین آئی پاسور لکھ دیں نیچے اپلائنگ فار لکھا ہوئے یہاں سے آپ لوگ نے اپنا پروگرام سلیکٹ کر لینا ہے یہاں سے اگر آپ لوگ بی ایس ایل ایل بی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں فور فائی ویس کے لیے تو آپ لوگ بی ایس این ایل ایل بی اس کو آپ لوگ جو آپشن ہے اس کو سلیکٹ کر لیں گے نیچے آپ لوگوں کو سائن اپ والا بٹن ناظر آر ہوگا اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگ سامنے سارا کی امپورٹنٹ انسٹرکشن آگئی ہیں یہاں پر آپ لوگ کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے جو ہے پندرہ سو روپیہ ایڈمیشن فیس جمع کروانی ہوگی جو آپ کو واپس نہیں ملے گی آپ لوگ کو جو ایڈمیشن فیس ہے وہ کسی جو ہے کریٹیری کے مطابق واپس ملے گی اگر آپ لوگ چاہیں گے تو تو اس کو آپ لوگ نے پڑھ کے کل کرنا ضرور ہے تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے ایک پرسنا انفرمیشن والا ٹیب اوپن ہو چکا ہے اس کو ہم لوگوں نے پہلے فیل کرنا ہے آپ لوگ نے یہاں پر نیچے فادر نیم کا جہاں ڈبا بنا ہے وہ ادھر فادر کا نیم لکھنا ہے اور نیچے اپنا موبائل نمبر لکھ دینا ہے جہاں پر موبائل نمبر لکھا ہوئے وہاں سے آپ لوگوں نے پہلے کوڈ کو سیلک کرنا ہے ہر کمپنی کا کوڈ موجود ہے اس کے سامنے پھر اپنے نمبر لکھ دینا ہے اور پھر مانت اور پھر ڈیٹ لکھیں اس طرح آپ لوگ آسانی سے سیلک کر لیں گے اس سے نیچے جو ہے آپ لوگ کا کنٹری ہے وہ آرڈی پاکستان ہوگا اگر آپ لوگ نے سیلک کیا ہوگا تو اب دوسرے کالم میں آج ہیں تو آپ کا نیم پہلے لکھا ہوا ہے ایمیل ایڈریس اور فارم بے نمبر جو ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے اس کے بعد جو ہے نیچے نیچے دو میسیل کا اپشن ہے دو میسیل میں آپ لوگوں نے اپنا پروفنس سیلک کر لینا ہے اور اسے جو نیچ کالم ہے وہاں پر آپ لوگ کی تصویر لگے گی تو یہاں پر آپ لوگوں نے ایک فائل چوز کر لینی ہے چوز فائل کے پر کلک کریں گے تو یہاں پر ہماری تصویر اپلوڈ ہو چکی ہے آپ لوگوں نے ایک بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ چار ایمیل سے زیادہ سائز نہیں ہونا چاہیے آپ کی تصویر کا اور نیچے اپنی جنڈر کو سیلک کر لینا ہے اور اپنا ڈسٹرک سیلک کر لینا ہے یہ ساری انفرمیشن پوٹ کرنے کے بعد ایک دفعہ ان کو دیکھ لیں اور نیچے جو آپ لوگ کو سیو موو نیکس آپٹوں جانہاہ رہا ہے اس کے اوپر آپ لوگ کلک کر دیں نیکس ہمارے پاس اڈرس کا ٹیب آگیا یہاں پر ہم لوگ ہیں اپنے اڈرس کے ڈیٹیلز لینی ہیں więks اپنا سیٹی سلیکٹ کر لیں پہلے اپ اس سے نیکس اپنا فون نمبر لکھنے کے لئے پہلے آپ کو کوٹ سیلک کرنا پڑے گا اور اس کے آگے آپ لوگ نے اپنا نمبر لکھ دینے ہیں اڈرس لکھ دینے جو آپ لوگوں کا جو ہے اڈرس ہے اور اس کے سامنے اپناaro propre کل ہو ہیں اور اگر آپ لوگ کسی ویلیج بغیرہ یا ٹاؤن میں رہتے ہیں تو آپ لوگ کو رورل ہے اگر لوگ کسی شہر میں رہتے ہیں تو آپ لوگ کا اوربان ہے اور نیچے میلنگ ایڈریس اگر آپ لوگ کا میلنگ ایڈریس اور پرنیٹ ایڈریس سیم ہے تو آپ لوگ نیچے خانے میں ٹک کر دیں گے کہ سیم پرنیٹ ایڈریس تو آپ لوگ کو یہ خود با خود فیل ہو جائے گا اگر نیسیم تو آپ لوگ یہاں سے خود جس طرح اوپر فل کی اس طرح فل کر سکتے ہیں نیچے فادر گارڈین کا اڈریس جائے یعنی اگر آپ کے والد صاحب آپ کے گھر میں رہتے ہیں مطلب ادھر ہی رہتے ہیں کہیں جوب پہ نہیں ہوتے جہاں آپ لوگ نے اڈریس دیا ہے آپ لوگ ادھر کلک کر سکتے ہیں سیم ایس پرمنٹ اڈریس اگر آپ کے والد صاحب کا اڈریس کوئی اور ہے تو وہ آپ لوگ جو ہے نیچے ادھر خود سے لکھ سکتے ہیں سارے انفرمیشن کو چیک کرنے کے بعد سیو این مومنس کی اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے نیکس پورشن ہمارے پاس پریویس کولیفیکیشن کا ہے اس کو ہم لوگ فل اپ کر لیتے ہیں جلدی سے میں نے فل اپ کر کے رکھا ہوئے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں فرس افال آپ لوگوں نے پہلی ڈگری سیلک کر لینی ہے جو پریویس ہے جیسے میٹرک ہے میٹرک یا اول ایوال یا جو بھی آپ لوگ سیلک کر لینا ہے سب سے پہلا جو سیلک کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ اسی کے سامنے جو ہے بورڈ یونیورسٹی ہے جہاں سے اپنا بورڈ سیلک کر لینا ہے اور سامنے اس کا گروپ ہے آپ لوگ نے جس گروپ میں کی ہے جیسے آرٹس میں کمپیوٹر میں بزنس میں ہے سائنس میں جس میں بھی آپ لوگ نے میٹرک کیا ہے اس کو سیلک کر لینا ہے اس سے سامنے کمپلیشن جی ہے جس سال آپ لوگ نے میٹرک کلیر کی ہے وہ سیلک کر سی پرسنٹیج لکھا ہوئے دھر آ جائے گی آگے ڈگری ٹائپ سیلیک کا لینے ہے اگر آپ لوگ نے پرائیویٹ کیا ہے تو پرائیویٹ کے اوپر کلک کریں گے ریگولر کسی کالیج سے کیا ہے تو وہاں سے آپ لوگ کر لیں اگر آپ لوگوں نے جو ہے کسی یونیورسٹی کے تھوڑ آن لائن سسٹم کے ذریعے تو آپ لوگ آن لائن یا ویچول کو سیلیک کریں گے اگر ڈسٹنس لرننگ کے ذریعے سے علامہ اکبال کے سٹوڈنٹس ہیں علامہ اکبال والے جو سٹوڈنٹ ہیں علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کے وہ ڈسٹنس لرننگ کو سیلیک کریں گے تو اگر ریگولر کیا ہے تو ریگولر سیلیک کر لیں نیچے جو ہے ایچ ایس سی لیول آ جاتا ہے یا ای لیول کی کوالیفیکیشن آ جاتی ہے مطلب کہ آپ لوگوں کی انٹرمیڈیٹ کی تو یہاں سیلیک کر سکتے ہیں اگر ان کے علاوہ کوئی اور ہے تو اپنے بورڈ یا جنورسٹی سیلیک کر لینا ہے اور اس کے سامنے جو آپ کے گروپ ہوگئے گروپ آپ لوگ نے سیلیک کر لینا ہے جیسے پری انجنیرنگ پری میڈیکل وغیرہ وغیرہ اور اس کے سامنے جو آپ لوگوں کمپلیشن یئر ہے جہاں سے کمپلیشن یئر کو سیلیک کر لینا ہے اور نیچے ڈگری ٹائپ اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ میٹرک کی کیسے ریگولر یا پریویٹ یا دسنس لرنگ آپ لوگوں نے سیلیک کر لینی ہے نیچے ٹوٹل مارکس آ جاتے ہیں یہاں پر یاد رکھی گا کہ آپ لوگوں نے پارڈ ون کے ٹوٹل مارکس لکھنے ہیں پارڈ ون کے جتنے بھی ٹوٹل مارکس تھے جیسے پانچ سو پانچ تھے تو پانچ سو پانچ لکھ دینے ہیں پانچ سو بیس تھے تو پانچ سو بیس لکھ دینے ہیں پانچ سو پچاس بس جتنے بھی تھے آپ لوگوں نے یہاں پر اتنے لکھ دینے ہیں اور سامنے اپنے obtain marks لکھ دینے ہیں اور اس کے سامنے خود بخود percent اجاب کی کلگولیٹ ہوکر آجائے گی نیچے total marks کے اوپر آئیں گے تو total marks جو ہے یہاں پر part 2 کے لکھنے ہیں part 2 کے total marks جتنے تھے اتنے لکھ ثرق part 2 کے لکھنے ہیں part 1 والے ساتھ میں آپ نہیں لکھنے ہیں اور نیچے جو ہے obtain marks part 2 یہاں پر جتنے پر part 2 میں obtain marks ہیں وہ لکھ دینے ہیں اور آگے جو آپ کی پرسنٹیج آجے گی اگر آپ کا پارٹو کا ریزلٹ ٹی کلیئر نہیں ہوا بھی تک تو نیچے آپ لوگ ریزلٹ ویٹنگ کی اوپر کلک کر دیں گے اور یہاں پر پارٹو کی جگہ کوئی بھی انفارمیشن درج نہیں کریں گے اگر جو لوگ لا میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو لا والے جو ہے یہاں پر اپنی لا ٹیسٹ کے سکور درج کریں گے ٹوٹل مارکس ٹین مارکس اور کمپلیشن ڈیٹ جو ہے اس کو سیلک کر لیں گے باقی جو لا کے غیر والے سوڈنٹ ہیں وہ سیو اینڈ موو نیکس ٹی اوپر کلک کر دیں یہاں پر آپ لوگوں کو اوپر پاپ آ جاتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھ لو ایک دفعہ کے کھول کر کیونکہ یہ جو انفارمیشن ہے یہ دوبار ایڈیٹ نہیں ہوں گی تو ہم لوگ ان کے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے دیکھ لیے سیو اینڈ کنٹینیو کی اوپر کلک کر دیں اس کے بعد آپ لوگ کے لئے اویلیبل پروگرامز آ جاتے ہیں یہاں سے آپ لوگ ہیں اپنا پروگرام سیلک کر لینے ہیں جیسے عربی کی فیکیلٹی پڑی ہے بیسک اپلائیڈ سینس کی فیکیلٹی پڑی ہے اور نیچ انجینئرنگ کی ہے اگر آپ لوگ کسی سیمپل بی ایس میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں جیسے بی ایس کمپیوٹر سینس بی ایس میتھ میں یا بی ایس فیزکس میں یا بی ایس بیالوجی میں تو آپ لوگ اس خانے کو ٹک کریں گے ایک بات جہاں رکھیں کہ یہاں پر جو بائیو انفرمیٹس کا بی ایس ہے وہ صرف اور صرف فی میل کینڈیڈیٹس کے لئے اویلیبل ہے اور باقی جو سارے ہیں وہ تمام فی میل اور میل کینڈیڈیٹس کے لئے ہیں اور ایک بات کہ آپ لوگوں کو اگر نہیں پتا کس کیلئی کرائیڈیری کیا ہے تو آپ لوگ اس کی اوپر کلک کریں گے چیک باکس کی اوپر تو آپ لوگ سامنے ایک پاپ آئے گا یہ آپ لوگ اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پر اس کا ایک ریٹیریو اگرہ سب کچھ لکھا ہوا اور یہاں پر آپ لوگوں نے ایگری کی اوپر کلک کر دینا ہے نیچے انجینیرنگ کی فیکیلٹی ہے یہاں سے بھی آپ لوگ سلیک کر سکتے ہیں اپنی چوائز کا سبجیک اگر آپ لوگ ایک سیز آج سبجیک میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو نیچے جو ہے اسلامیک سٹیڈیز کی فیکیلٹی ہے نیچے اس کے بعد لیٹریجر کی فیکیلٹی ہے منیجمنٹ سائنسز کی ہے بی بی اے اگر کوئی کرنا چاہ رہے تو وہ جہاں پر بی اے اکاؤنٹنگ اور فنانس کی اوپر کلک کر سکتے ہیں اگر کوئی بی اے آئی ٹی ایم کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں پر کلک کر سکتے ہیں اور اگر بی بی اے فورجز کا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ پہلے ڈب آپ لوگ کلک کر سکتے ہیں اس سے نیچ جو ہمارے پاس ہے وہ لینگویج پروفیشنسی کا آپشن آ جاتا ہے یہ آپشن جو ہے آپ لوگ پاس آپشنل ہے آپ چاہیں تو اس کو سیلیک کر سکتے ہیں نہ چاہیں تو اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر جو ہے آپ کوئی آپ لوگ کا ایڈمیشن ڈیپینڈ نہیں کر رہا یہ جس ایک جنرل انفرمیشن کے لیے آپ سے پوچھا گیا ہے پوچھا یہ گیا ہے کہ آپ لوگ کی جو لینگویجز ہیں جیسے ایک ارائبک لینگویج ہے انگلیش لینگویج ہے اور بھی آپ لوگ کی کوئی سی جو لینگویج ہیں چار لینگویجز ان لینگویجز میں آپ کی رائٹنگ کیسی اور آپ ان میں بولتے کیسے ہیں تو یہاں پر اگر سیلیک کرنا چاہیں تو کر لیں اپنی لینگویج جو سامنے لکھ ہوئی پہلے اوپر جو ارائبک اور انگلیش لکھ ہوئی ہیں یہ چین نہیں ہوں گے ان کے سامنے جو ڈبیں ہیں ایسی طرح فیل کرنے ہوگے نیچے جو لینگویج لکھا ہوئے اور نیچے ان کے ڈبیں دو خالی پڑے ہیں یہاں پر آپ اپنی مرضی سے جو لینگویج لکھنا چاہیں جیسے پنجابی اور نیچے اس سے اردو لکھنا چاہیں یا کوئی اور لکھنا چاہیں تو آپ لوگ لکھ سکتے ہیں اور ان کے سامنے جو ہے اپنی رائٹنگ اور سپوکون کو چوز کر سکتے ہیں کہ اچھی ہے بری ہے یا گزارے والی ہے تو وہ اپنے لحاظ سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں میں اس کو سکپ کر رہا ہوں یہاں پر سکپ دس سٹیپ کی اوپر کلک کر کے آگے نیکس پورشن ہے اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ کا اگر آپ لوگ نے اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ دیا ہوا ہے تو آپ لوگ یہاں پر اس کی انفارمیشن پٹ کر سکتے ہیں اگر کسی نے نہیں دیو تو سکپ دس سٹیپ کی اوپر کلک کر کے next move کر سکتا ہے اگر دیئے ہوئے تو یہاں پر آپ لوگ جو ہے اپنے لحاظ سے selection کر سکتے ہیں باقی سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑھنے والا نہ ہی یہ ضرورت ہے آپ لوگوں کو next step میں ہمارے پاس family details آ جاتی ہیں family details کو fill کر لیتے ہیں family details کو fill کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ پہلا جو خانہ ہے جہاں پر father status لکھا ہوا ہے یہاں سے select کر لینا ہے alive یا disease ٹھیک ہے آپ لوگوں کے father کو جو status ہے زندہ ہے تو آپ لوگ live select کر لیں نہیں تو آپ لوگ دوسرا option select کر لیں next ہے number of dependent number of dependent کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے father صاحب جو کے main source ہیں آپ کی income کا تو ان کے اوپر کتنے لوگ depend کر رہے ہیں مطلب آپ کی family کی کتنے member ہیں جو ان کے اوپر depend کر رہے ہیں کہ ان کی earning سے جو ہے اپنی زندگی گزار رہے ہیں آگے next ہے monthly income تو آپ لوگ نے اپنی جو ہے total income لکھ دینی ہے guardian spouse کا نام لکھ دینا ہے اپنے کسی guardian کا نام لکھ دینا ہے اور نیچے جو ہے guardian کے occupation بھی لکھ دینا ہے آگے father ja guardian کا phone number لکھ دینا ہے آگے father ja guardian کا mobile number لکھ دینا ہے اور اس سے آگے جو آخری خانہ ہے اس میں آپ لوگوں نے father ja guardian کا cn ic لکھنا ہے without dashes نیچے آپ لوگ کے bank account کی detail مانگ رہا ہے اگر آپ لوگ کا bank account ہے اور آپ لوگ چاہتے ہیں details دینا تو آپ لوگ ضرور دیجئے گا اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں کوئی necessary نہیں ہے آپ لوگوں نے save and next کی اوپر click کر دینا ہے next section جو ہے weather info کا ہے آپ لوگ نے یہاں پر general information دینی ہے اور یہ جو blood group ہے یہ آپ لوگوں نے لازمی select کرنا ہے blood group کی اوپر جو red color کا star لگا ہوئے کیونکہ جن ڈبوں کے ساتھ red color کا star ہوتا ہے وہ ضروری بتانے ہوتے ہیں تو blood group جو آپ لوگوں نے بتا دینا ہے کیونکہ جو چار سال ہے یونیورسٹی والوں نے آپ کا خون چوسنا ہے اور اس کے سامنے جو ہے disability کا option ہے اگر آپ لوگوں کو کسی قسم کی disability ہے یا فیزیکل ہیرنگ سپیج یا سائٹ کی disability ہے نظر کمزور ہے کم سنائی دیتا ہے یا بول نہیں سکتے یا مطلب کہ فیزیکلی کسی قسم کی کوئی disability ہے تو آپ select کر سکتے نہیں ہیں تو non کو select کر لیں گے آگے marital status آپ لوگوں نے یہاں سے select کر لینا ہے بھائی اگر چھڑے ہیں تو single کر لینا ہے married ہیں تو married اگر آپ لوگ کی وہ ہو چکی ہے تو آپ لوگ جو third option کو select کر سکتے ہیں خود دیکھ لیں اور نیچے جو ہے آپ خود سمجھ دیں ہیں سمجھدار ہیں آگے جو ہے religion ہے religion میں آپ لوگوں نے اپنا religion select کر لینا ہے اس سے آگے جو ہے facebook url ہے اور twitter url ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو یہاں پر put کر سکتے ہیں اگر نہ چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی یہ ضروری نہیں ہے facebook اور twitter کا url نہ بھی رہے تو گزارہ چل جاتا ہے آگے جو ہے you have been student of iii ui before تو آپ لوگ نے بتانا ہے کہ پہلے آپ iii ui میں پڑھتے رہے ہیں یا نہیں تو آپ لوگ iii ui میں پڑھتے رہے ہیں تو yes نہیں تو no کے پر click کر دیں how did you find us آپ لوگوں کو بھائی ہماری خبر کیسے ملی ہے تو بتا دینا بھی آپ لوگوں کو جیسے پتا چلے اس یونیورسٹی کے بارے میں نیچے آپ لوگوں نے اپنی hobbies لکھنی ہیں دو تینہ hobbies کو جو option ہے مرضی optional ہے اگر آپ لکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو نہ لکھے تو بھی خیر ہے آگے نیچے جو ہے آپ لوگ کے ہم نسابی سار گھر میں اگر آپ لوگوں نے کوئی prize وغیرہ جیتا ہے کسی game کے اندر یا کسی اور جگہ سے تو آپ لوگ یہاں پر اپنی activity اور اس کا حاصل کرتا prize اور آگے awarded by یعنی کہ آپ لوگوں کو اگر کسی company نے یا کسی شخص نے جس نے دیئے اس کے بارے میں لکھیں گے اور نیچے آپ لوگوں نے save and move next کے اوپر آپ لوگوں نے click کر دینا ہے یہاں پر آپ لوگوں کو پاس ایک pop up آگے اور بہت اچھی بات ہے بھائی یونیورسٹی والوں نے خود بتایا کہ for online admission application hard copies of the documents are not required ٹھیک ہے تو hard copies آپ لوگ کی required نہیں ہیں اور نیچے اگر آپ لوگوں نے یہاں پر آئی hereby solemnly declare that the information provided is correct تو یہاں پر اس کے اوپر آپ لوگوں نے click کر دینا ہے اور save and move next کے اوپر آپ لوگوں نے click کر دینا ہے جی ہماری application جو ہے وہ submit ہو چکی ہے آپ لوگوں کے سامنے details ہیں یہاں پر آپ لوگوں نے فیسٹیما کروانی ہے یہ آپ لوگوں کو سائیڈ کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ download والا option اس کے نیچے application form والا link پڑا ہے اور نیچے چلان form لکھا ہوا اس چلان form کے اوپر click کریں گے تو یہاں سے آپ پر جو چلان form آ جائے گا اور اس کو download کر آپ لوگوں نے جمع کروا دینا ہے یہ آپ لوگ screen کے اوپر دیکھ سکتے ہیں hbl کا چلان ہے جو آپ لوگ کو 31 جولائی تک جمع کروا سکتے ہیں اس کے لئے آپ لوگ کو 1500 روپے کا ٹیکہ لگایا جائے گا جو کہ آپ لوگوں نے bank میں جا کر لگوانا ہے یہ والی فیسٹ جمع کروا کر آپ لوگوں نے اس کی ایک تصویر لینی ہے اور یہاں پر upload کر دینی ہے جہاں پر آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے upload submitted چلان یہاں پر choose file اس کی اوپر click کریں گے تو آپ نے اپنے وہ تصویر upload کر دینی ہے یہ آپ لوگ کو download کے option میں نیچے entry test slip جو ہے یہ pending میں آ رہی ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ کی جو slip ہے وہ pending میں ہے مطلب کہ آپ لوگ کی جو ہے وہ under process ہے یہ آپ لوگ note نیچے لکھا ہو ادھر پڑھ سکتے ہیں ادھر ساری information آپ کو دی گئی ہیں اور بھئی آپ لوگ کسی اور پروگرام میں بھی apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہ جو نیچے note لکھا ہوا ہے اس کی بالکل آخری جو line ہے اس کی اوپر click here call option ہے ادھر click کریں گے تو آپ لوگ کسی اور پروگرام میں بھی اس university میں apply کر سکتے ہیں باقی یار کام ختم ہو گیا ہے آپ لوگ نے بس چلان جمع کروانا ہے اور یہاں پر اس کی ساری information put کر دینی ہے I hope آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ایسا ہی ہے تو ویڈیو کو like کر کے اس کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ